آپ دیکھ رہے ہیں بھی ایچ پی سی نیوز نمشکار سواغت ہے آپ کا میرا نام ہے بھٹلی بھاگ چین کے وقاس میں ریال اسٹیٹ انڈسٹری کا بڑا ہاتھ رہا ہے دنیا کی سب سے بڑی عرض ورستانوں کے لیے ریال اسٹیٹ انڈسٹری ایک طرح سے وقاس کا انجن رہی ہے چین کی جی ڈی پی میں اس کی حصہ داری تیس فشدی ہے لیکن ان دنوں ایک کے بعد ایک ریال اسٹیٹ کمپنیاں دیوالیا ہو رہی ہیں اس میں عام لوگوں کی چنتہ بڑا رہی ہے اور چینی سرکار بھی پریشان ہو چکی ہے چین کی دو سب سے بڑی ریال اسٹیٹ کمپنی کنگالی کے مہانے پر کھڑی ہے اس میں سے ایک ایور گرانڈ ہے جو دو ہیار اکیس میں ہی کنگال ہو چکی ہے حالانکہ گروبار کو کمپنی نے نیویورک میں چیپٹر کے پندرے کے تحت دیوالیا بن سنرکشن کے لیے آویدن کیا ہے اس کے جریعے کمپنی کو امریکہ میں موجود اپنی سمپتیوں کو سرکشت کرنے کا موقع ملتا ہے ایور گرانڈے کے اوپر تین سو ارب ڈالور کا بھاری بھرکم کر جائے چین میں ایور گرانڈ کے بعد ایک اور کمپنی دیوالیا ہونے کے کگار پر آ گئی ہے اس کا نام کنٹری گارڈن ہے ایک وقت کنٹری گارڈن کمائی کے معاملے میں چین کا سب سے بڑا پروپرٹی ڈبلور تھا حالانکہ اس کمپنی کے اوپر بھی کچھ ہی ہفتوں میں ڈیفالٹر ہونے کا خطرہ بڑا ہے کنٹری گارڈن پچھلے ہفتے اپنے ڈالور کے جریعے بھرے جانے والے کرج کے بھکتان کو نہیں کر پایا ایسے میں اب یہ بھی دیوالیا ہونے کے کگار پر ہے اور سرکار کی طرف سے دو ہیزار بیس میں تھری ریڈ لائنس پالچی لے کر آئی گئی جس کا مقصد اتار چڑھا والے اس سیکٹر کی کمپنیوں کے کرج کے اس طرح میں لگانا تھا یہ پالچی دینداریوں کے مقابلے سمپتی کے انوپات کسی مہگون ادھارت کرتی ہے اس سے یہ بھی سنشت کیا جاتا ہے کہ کمپنیوں کے پاس سو ٹرم کرج کے سو فیسیدی کے برابر نگدی موجود رہے اس پالچی نے کہیں نہ کہیں کمپنیوں کو پروعاویت کیا ہے پچھلے دو سال سے چین کا ریال اسٹیٹ سیکٹر پریسانیوں سے گھرا ہوا ہے لوگ نئے گھروں کو خریدنے کے ایک شک نہیں ہے اس کی وجہ سے قیمتیں گر رہی ہیں جبکہ بے روزگاری بڑھ رہی ہے آئیے آپ کو ان پوائنٹوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ریال اسٹیٹ گمپنیوں کے دیوالیہ پن ہونے کے پیچھے ہیں بڑھتی بیاز دریں کرج لینے کے سخت نیم اور چین میں مندی سہت کئی وجہوں سے ریال اسٹیٹ سیکٹر دوہجار اکیس سے تھنڈا بڑھا ہوا ہے اس سے پروپرٹی ڈبلپرز کے لیے گھر بیچنا اور کیس فلو کو برقرار رکھنا مشکل ہو چکا ہے چین میں کئی سارے پروپرٹی ڈبلپرز نے کمپنی کو بڑھا کھننے کے لیے کرج لیا ہوا ہے لیکن اب مارکٹ تھنڈا ہے جس سے ان کی کمائی نہیں ہو رہی ہے اور اس وجہ سے ریال اسٹیٹ کمپنیاں کرج میں دبتی جا رہی ہیں چینی سرکار ریال اسٹیٹ سیکٹر میں بڑی ماترہ میں کرج لینے والی کمپنیوں پر نکل کا سرہی ہے جس سے کمپنیوں کے لیے اپنے کرج کو چکانے کے لیے کہیں اور سے کرج لینا مشکل ہو چکا ہے جو ان کے دبالیہ بن کی وجہ بن رہا ہے چین میں کئی ساری کمپنیاں فرجی بارے میں بھی لگی ہوئی ہیں ادارن کے لیے کچھ کمپنیوں نے فنڈ جمع کرنے کے لیے بن کر تیار نہیں ہوئے فلیٹ بھی بیچ دی ہیں اس وجہ سے لوگوں کا بسواس ختم ہو رہا ہے اور اب وہ گھر خریدنے سے بچ رہے ہیں چینی ریال اسٹیٹ کمپنیوں کے دبالیہ ہونے کی وجہ سے اس کا اثر ارث وفستہ پر بھی پڑھ رہا ہے اس ٹوک کی قیمتوں میں گرابٹ آئی ہے اس کے علاوہ آرث ایک بکاس میں مندی دیکھنے کو ملی ہے ساتھ ہی دیس میں بے روجگاری بھی بڑھ رہی ہے سرکار کا کہنا ہے کہ وہ حالات کو قابوم کرنے کے لیے کام کر رہی ہے ابھی کے لیے سرم تنہیں نمشکرہ